ایمیس ایجوکیشن اکیڈمی ایمیس ایجوکیشن اکیڈمی کے ذمہ داران اکیڈمی کے ڈائریکٹر سید حمید سیمیہ ڈائریکٹر ڈاکٹر موزن حسین مینجنگ ڈائریکٹر انور احمد وائس چیئر پرسن نزب خان صوفی اور چیئرمن محمد لطیب خان نے اساتیزہ سے خطاب کیا محمد لطیب خان نے کہا کہ اساتیزہ ہماری سوسائیٹی میں سب سے زیادہ خربانیاں پیش کرتے ہیں ان کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے اس موقع پر ایمیس کے تین سو اساتیزہ کو تہنیت پیش کی گئی اس کے علاوہ ایمیس کی جانب سے پچیس اساتیزہ کو سفر عمرہ یا دبائی کے لیے منتقب کیا گیا ان پچیس خوش نصیب اساتذہ میں باویس مسلم اساتذہ کو ان کے شریک آیات کے ساتھ سفر عمرہ کے انتظامات کیے جائیں گے جبکہ تین غیر مسلم اساتذہ کو ان کے شریک آیات کے ساتھ دبائی کے ٹریپ پر روانگی کے لیے منتقب کیا گیا ایمیس نے اپنے اساتذہ کی فلا اور بہبود کے لیے ایک خدم آگے بڑھاتے ہوئے ان کی ایک اور کالیج پرنسپل شاہدہ سلطانہ کو ایمیس کے لیے ان کی خدمات کے وضع اندہ سال حج پر روانہ کرنے کے لیے منتقب کیا ہے یہ کسی بھی انسٹیوشن کا میار اپنی ٹیچر کے میار سے زیادہ نہیں ہو سکتا جب تک ٹیچر انوال نہیں ہوتے تب تک ریزلٹ نہیں آتا تو اسی موقع پر الحمدللہ بہت سارے ایکٹیویٹس یہاں پر ہمارے پاس ہو رہے ہیں یہ میٹرو کنونشن کا اتنا بڑا حال لیا گیا ہے صرف ٹیچر اس کے اندر موجود ہیں اور ایک حال بس نہیں ہو رہا اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی تعداد میں اتنے لوگوں کی خدمت کرنے کا ہم آمیس منیجمنٹ کو مخواہ دے رہا ہے اس موقع پر الحمدلہ رب العالمین ٹیچر کے وہ مومنٹوس دیے جا رہے ہیں ان کو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں ان کو پرائزس دیے جا رہے ہیں ان کو سیٹیپیٹس دیے جا رہے ہیں ان کو گفٹس دیے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو جو بات ہے وہ یہ کہ ٹیچرز کے لیے پچیس ٹیچرز کو جو ہے نا ڈراؤ کے ذریعے سے سیلٹ کیا جائے گا جو عمرے پہ جائیں گے انشاءاللہ ہوتا اور آج اس موقع پہ ٹیچروں نے جیسے پولیس کمامریشن ڈے جب ہوتا تو پولیس والے اپنا خون دیتے ہیں اور ایسے ہی ڈاکٹرز ڈے میں ڈاکٹرز اپنا خون دیتے ہیں تو آج ہمارے ٹیچرز نے ٹیچرز ڈے کے موقع پہ ٹیلی سیمیہ کے سٹوڈنٹس کو خون دے رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ٹیچرز اپنے خدمات دیتے تھے ٹیچنگ کی لائن سے لیکن اب اس ملک کے جو ہے نونہ والوں کے نونہالوں کے لیے وہ اپنا خون بھی دے رہے ہیں اور یہ بہت اچھی سائن ہے الحمدلہ ربیلہ ٹیچرز میں جوش دیکھا جا رہا ہے ایبن لیڈی ٹیچرز بڑی تعداد میں آگے بڑھ کر بچوں کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں اور اپنا بلڈ ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں دے بھی رہے ہیں یہ بہت اچھی سی بات ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کے لیے یہ ایک بہت بڑا اچھا موقع ہے احزاز کی بات ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ٹیچرز کو وہ ریسپیکٹ دیں جو ٹیچر جو ڈیزرپ کرتے ہیں آج ہماری سوسائیٹی کے اندر خاصل پر ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ٹیچنگ کو ایک وہ وہ مقام نہیں دیا جاتا جو ہونا چاہیے جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ٹیچر ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ہم کو نظر آتی ہے ہر پروپیشن ٹیچر کے ذریعے سے ہی تیار ہوتا ہے میں تو یہ کہوں گا اگر ٹیچرز نہ ہوتے تو آج جتنے انسان نظر آرے وہ انسان بھی نظر نہیں آتے تھے یہ سب جنوار کی شکل میں ہوتے تھے اتنی بڑی اہمیت تیچر کی ہے ٹیچروں کو ان کا مقام دینا ہم سب کے اوپر لازمی ہے ضروری ہے ہم لوگ دینا چاہیے الحمدللہ رب لازمین آج ہم نے ٹیچرز کو کے اندر کانفیڈنس پیدا کیا اور ٹیچرز کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہر سٹیپ کے اوپر ہر سٹیپ کے اوپر انشاءاللہ ایم ایس کا منیجمنٹ کے لیے ریڈی رہے گا چاہے وہ کوئی بھی چیلنج رو ٹیچر کے لیے انشاءاللہ ٹیچر کو ہلپ کرنے کے لیے ایم ایس کا منیجمنٹ آگے آئے گا ہم تو یہ کہہ دیں کہ ہم آج تک ٹیچرز کے لیے خدمت کرتے آ رہے ہیں آگے بھی ٹیچرز کے لیے خدمت کرتے رہیں گے اور اگر مرنا پڑا تو ٹیچرز کے لیے مرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں جزاک اللہ خیر میں ابھی اس کو ڈسکرس کرنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس کے شاید آدھا پون گھنٹے کا ٹائم ہے اس کو ڈسکرس کرنے کے لیے آپ میں سے ایک سٹاف ممبر کو انشاءاللہ آرہ سو سال حج پہ بھیجیں گے ہم لوگ اللہ چاہا تو یہ سلسلہ رہے گا لیکن اس سال پہلی مرتبہ انشاءاللہ ہم اعلان کریں گے جو سینئر موسٹ ٹیچر ہے جو ان کا ڈیڈیکیشن انتیاز سے زیادہ ہے جن کے کانٹریبیشن کو اگر ایم اے اگر نظر انداز کرتا ہے یا بھولتا ہے یا اس کو وہ مقام نہیں دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ٹیچر کے لیے نہیں نہیں بلکہ ساری ٹیچنگ کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا آہ کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہوگا انشاءاللہ ہم یہ سرپرائز بہت جلد اعلان کرنے والے کون ہے وہ ہے سرپرائز تو یہ ہے کہ حج کو بھیجیں گے لیکن کس کو بھیجنے والے انشاءاللہ وہ اعلان ہوگا